بہت بہت سواگت ہے راسی فل ہے ہم سٹارٹ کریں گے آرثک راسی فل سے تو اگر آرثک رسٹی سے اگر دیکھا جائے تو دوہزار پچیس مکر راسی والوں کے لیے کافی اچھا پرنام لے کر کے آئے گا ورس دوہزار پچیس کی شروعات آپ کے لیے صبح رہے گی آپ کو اچھی ماترہ میں دھن کمانے کا موقع ملے گا آپ کو اپنے کریئر میں آگے بڑھنے کے نئے راستے بھی ملیں گے بزنس سے جڑے لوگوں کو نئے کارجوں میں ہاتھ آج مانے کا موقع ملے گا آپ کو اپنا پیسہ بچانے کے طریقے اپنانے چاہیے تاکہ بھویس میں آپ کے لیے کچھ اچھی سیونگز جڑ سکیں اس سال آپ کو کسی بھی طرح کی لبھاونی پریوجنا پر دھیان نہیں لگانا چاہیے نہیں تو آپ کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے مکر راسی کے جو یوہ ورگ ہے ان کو دھن کمانے کے سوٹ کٹ سے تھوڑا سا بچنا چاہیے سٹے باجی آن لائن گیمنگ یا سیئر مارکٹ میں انویسٹمنٹ کرنا آپ کے لیے تھوڑا سا اچھا رہے گا لیکن آپ کو اس پر دھیان دینا ہے اگر آپ نے زیادہ جوکنگ میں ہاتھ ڈالا تو آپ کا نقصان بھی بھاری ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے بجنس پارٹنر پر حد سے زیادہ بھروسہ نہ کریں انتہ آپ کو بھاری پڑے گا دھیرے دھیرے ورس دوہزار پچیس کے انتے میں آ کر آپ کی آرثک استطیق میں بڑھیا سدھار دیکھنے کو ملے گا آپ کی کمائی میں برکت ہوگی صحیح بجٹ بنا کر چلیں گے تو آپ کا آرثک جو سسٹم ہے وہ اچھا رہے گا پرابٹی سے سممندد واد واد میں فہنسلہ آپ کے پکچھ میں آ سکتا ہے اگر کوئی پروپٹی کا معاملہ آپ کے اوپر چل رہا ہے تو اب بات کرتے ہیں آپ کے تھوڑا سا کریئر کے حساب سے تو مکر راسی کے جو دو جار پچیس کے حساب سے اگر کریئر کو دیکھا جائے تو یہ ہے ورس کافی اتنم رہنے والا ہے آپ کو اپنی محنت اور سکاراتمک روئیے کی وجہ سے آپ جیون میں کافی اچھی ترقی کریں گے اس سال آپ کٹھن سے کٹھن پرستیتیوں سے بھی اُبھر جائیں گے کارسطل پر آپ اپنی ایک الگ چھاب بنانے میں کامیاب ہوں گے کارسطل پر آپ کی پہچان بنے گی سال کے سوراتی مہینے آپ کے کیریئر کو چمکانے کا کام کریں گے آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک نئے افسر جرور ملیں گے جن کا آپ پورا لاغ لینے میں سفل ہوں گے آپ کو اس سال بیسٹ ایمپلوئیز کا خطاب مل سکتا ہے پرائیویٹ نوکری میں کام کرنے والے اس سال اپنی ورطمان نوکری کو چھوڑ کر کے کسی نئی کمپنی سے جڑ سکتے ہیں یہ ہے بدلاؤ بھی آپ کے لئے اچھا رہے گا میڈیکل لاؤ اور ٹیچنگ سے جڑے چھتروں میں کام کر رہے چھاتروں کے لئے یہ سال بڑھیا رہے گا ورس کے مد میں راہو مکر راسی کے دھتیو بھاؤ سے اور کےتو اسٹم بھاؤ سے گوچر کرے گا اور اس سے جو ہے آپ کو اکاسمک دھنلاب ہو سکتا ہے بہت دنوں سے اٹکے ہوئے کار آپ کے جو ہے اس میں پورے ہوتے ہوئے نجر آئیں گے تو اب ایک نجر ڈالتے ہیں آپ کے پریم ویوار پر پریم راسی فل پر مکر راسی کے کوئی صاحب سے اگر پریم راسی فل کو دیکھا جائے تو دوہزار پچیس میں یہ بہتی ساندار ثابت ہوگا آپ کے نیجی جیون میں خوشیوں کی برسات ہوگی ویوہیک جیون کے لئے سال بہت اچھا رہنے والا ہے آپ کو جیون کے ہر چھتر میں جیون ساتھی کا ساتھ ملے گا پچھلے سال آپ کے بیچ جو کمیونکیشن گیپ چل رہا تھا وہ اس سال ختم جرور ہوگا آپ ایک دوسرے سے کھل کر اپنے دل کی بات کروگے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا پریاس بھی آپ کریں گے آپ کے سممندوں میں مدھرتہ آئے گی آپ کی ساماجک پرتشتہ میں وردھی ہوگی آپ کے کئی سارے ساماجک کاروں کا جو ہے کام ہوگا اور آپ اس ساماجک کاروں میں بڑھ چرکے حصہ لیں گے اس سے جو ہے بھی آپ کے پریم پہ سممندوں پہ اثر پڑے گا آپ کی جندگی میں سچے پیار کی تلاس اس سال ختم ہو جائے گی آپ کو اپنے سپنوں کا ہم سفر اس سال جرور ملے گا یہ ہے نیا بدلاؤ آپ کے لئے بہت ہی پوجیٹیو ہوگا آپ رشتوں کی احمیت کو جرور سمجھو گے اس سال ادھکتر سمیں آپ جو ہے پیار اور ریلیشن میں رہو گے آپ کے پارٹنر آپ کو خوش کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے آپ کے پارٹنر کا آپ کو سہیوگ بہت اچھا ملنے والا ہے آپ کو اپنے ماتا پتا کے سواست پر تھوڑا سا دھیان رکھنا ہوگا جو یوہا لیوین ریلیشنسپ میں رہ رہے ہیں ان کے لئے سمیں تھوڑا سا ٹینسن بھرا ہو سکتا ہے اپنے کریئر کو بہتر بنانے میں آپ اتنا ویسٹ ہو جاؤگے کہ ایک دوسری کے لئے سمیں نکالنا آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا اور جس کی وجہ سے لیوین ریلیشنس میں تھوڑی سمسیا ہو سکتی ہے تو آپ کو یہ منیج کرنا ہے سال دوہزار پچیس کے انتم مہینے آپ کے جیون کے سب سے یادگار لمحے ثابت ہو سکتے ہیں وہیں ویوہاہک جوڑوں کے لئے یہ سمیں بہت ساندار رہے گا ید یہ آپ سنتان پرابطی کے لئے پریاس کر رہے ہیں تو اس سال آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر سکتی ہے تو دوستو یہ تھا آپ کا لوراسی فل اور ایک نظر ڈال لیتے ہیں آپ کے سواست پر تو سواست کی درستی سے دوہزار پچیس جو ہے تھوڑا سا ملا جولا پرنام دکھائے گا سال کی شروعات آپ کی صحت کو لے کر ایک دم ساندار رہے گی آپ خود کو ایک دم ایکٹیو محسوس کرو گے آپ اپنے سارریک میں مانسک سواست کو سنتوشت رہیں گے یہ ہے ورس آپ کے لئے تھوڑا سا بھاگ دوڑ بھرا رہنے والا ہے اس سال آپ کو چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو خلقے میں نہیں لینا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ دکت ہے تو سویم ڈاکٹر بننے سے اچھا ہے کہ آپ ڈاکٹری سلا لے لیں ورس کا مد بھاگ آپ کی صحت کے لئے اچھا رہے گا آپ کو سنتان سکھ ملے گا جس سے آپ کے پروار میں اتصاہ کا ماحول بنا رہے گا جنہیں استھما ہے یا سانس جلی سمسیہ ہیں ان کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی سمسیہ ہے تو ڈاکٹر کو جرور دکھانا چاہیے دوستو یہ تھا آپ کا راسی فل چلتے چلتے ہم بات کر لیتے ہیں کیا کریں اور کیا نہ کریں کیا کریں ہر سنیوار ہنمان جی کے سامنے سرسو کے تیل کا دیپک جلا کر کے ہنمان چالیسہ کا پاٹ کریں ایسا کرنے سے کسی بھی پرکار کے انسٹ سے وقتی ملتی ہے اور کیا نہ کریں کسی بھی گریب اپنگ یا نردن وقتی کا مجاگ بالکل نہ اڑائیں اور نہ ہی اس کا آپ مان کریں کیونکہ یہاں پر جو ہے گرہ اس طرح سے سیٹ ہے جو میں سنی اور گرو وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو اس لیے ایسا نہ کریں ادر وائز اس کا جو ہے آپ کو کپ بھوگ بھوگنا پڑ سکتا ہے یعنی کی اس کا دھنڈ آپ کو مل سکتا ہے تو دوستو یہ تھا اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پہ آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا thank you very much for watching this video thank you